بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلکم بیک یہ ہمارا لیکچر نمبر فیفٹین ہے اور جنابے والا لیکچر نمبر فیفٹین کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو اچھا ہے یہاں پر مجھے ایک چیز بنانی یاد نہیں رہی یہاں پر میں نے ایک گھڑی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے گھڑی یہ کہ مجھے بہت ساری فیڈبیک ایسی مل رہی ہے کہ بھئی سار لیکچر جو ساری بہت لمبا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یشو یہ ہو رہی ہے کہ جب بڑا لیکچر ہوتا ہے تو اپلوڈنگ کے اندر یا ڈاؤن لوڈنگ میں لڑکوں کو یا بچوں کو جو بھی ہیں انہیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو اس چیز کا سلویشن میں نے یہ نکالا ہے کہ میں لیکچر جونس ہے نا وہ بیس سے کوئی تیس منٹ کا رکھوں گا اور ہفتے کے اندر کوشش کروں گا دو سے تین لیکچرز کر دوں ٹھیک ہے اس کے تین چار فائدے ہوں گے ایک یہ کہ میری بھی بچت رہے گی آپ کی بھی بچت رہے گی اور ڈاؤن لوڈنگ اپلوڈنگ میں بھی بھی آسانی رہے گی ڈس اڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو لیکچر کے نمبرز ہو جائیں گے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس کا میں نے سلویشن یہ نکالا ہے کہ اے سی ایل پارٹ ون جونسہ ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے تو اس تمام سٹوری کے بعد شروع کرتے ہیں تو راؤٹنگ ہم لوگ کی ختم ہوگی ہے اور راؤٹنگ کے بعد ہمارا جو فرسٹ لیکچر شروع ہوتا ہے وہ ایکسس کنٹرول لیسٹ یا اے سی ایلز ہیں ٹھیک ہے تو اے سی ایل کا یہ پارٹ نمبر ون ہے جس میں ہم صرف انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ what is ایکسس کنٹرول لیسٹ ٹھیک ہو گیا کس طرح کسی کے ذہن میں ایکسس کنٹرول لیسٹ کا نام آتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ کسی کو اندر آنے سے یا کسی کو باہر جانے سے روکنے روکنا جو سا ہے وہ ایکسس کنٹرول لیسٹ کا کام ہے ایکسس کنٹرول لیسٹ کا سیسکو کے ورلڈ کے اندر اس سے زیادہ بڑا کام ہے ٹھیک ہے صرف یہ ایکسس نہیں روکتی اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے فنکشنز کرتی ہے بیسک فنکشنیلٹی ایسیل کی کیا ہوتی ہے کہ سے میرے پاس یہ راؤٹر ہے اور اس راؤٹر کے پاس یہ دو انٹر فیسز ہیں اور اس راؤٹر کے ان سائیڈ پہ میرے پاس میری کمپنی کا نیٹ وک لگاو ہے یہ میں کہہ دیتا ہوں کالیج کا نیٹ وک لگاو ہے ٹھیک ہے اور باہر سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو راؤٹر کے اوپر ایک ایسیل لگی ہوتی ہے جو دیکھتی ہے اچھا بھائی میں نے کس کس کو آنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو لسٹ ہوتی ہے that is called ایکسس کنٹرول لسٹ ٹھیک ہو گیا this is general misconception کہ ایسیل صرف یہ چیز ہے ایسیل is sort of an identification list یہ identify کرتی ہے پیکٹ کو ٹھیک ہے اس پیکٹ کے بعد اس کو آپ چاہے allow کر دو چاہے deny کر دو چاہے اس کو priority دے دو یہ different situations ہیں کہ آپ اس کو کہاں کہاں use کرتے ہو ایسیل ایکچلی کیا کرے گی the best way آپ کی کتاب میں بھی جس طرح identify کیا ہے کہ classify IP packets ٹھیک ہے جدے ہم IP کی بات کر رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چل گیا یہ IP access control list کی ہم بات کر رہے ہیں layer 3 کی information کیونکہ IP addresses آپ کے layer 3 پر ہوتے ہیں اور جب آپ کے layer 3 کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں routers آئیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی یہ والی best ختم کر چھوڑ دیتا ہوں کہ ACL کیا switchies پہ لگ سکتی ہے یا کیا routers پہ لگ سکتی ہے وقتی طور پر آپ یہ سمجھیں گے routers پہ لگ سکتی ہے go کہ وہ switchies پہ بھی لگ سکتی ہے وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے لگتی ہے ٹھیک ہے تو ACL جو انسی ہے access control list جو کہ ہم نے clarify کر لیا کہ یہ صرف کسی کو آنے جانے سے نہیں روکتی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ classify کرتی ہے classification کیا کہ میں college کے gate کے اوپر ایک بندے کو کہوں gatekeeper یہ جو میرے college کا gatekeeper ہے میں نے اسے کہا کہ کیا کرے کہ جن لوگوں نے ییلو شرٹ پہنی ہوئی ہے ییلو شرٹ پہنی ہوئی ہے انہیں جان سا ہے ییلو یا اسے کہو اسے ایک بیج دے دے ٹھیک ہے بیج لگا دے انہیں ییلو شرٹ والوں کو جو لوگ ریڈ شرٹ پہن کے آ رہے ہیں انہیں جان سا ہے management office بھیجوا آ دے اور جو ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پہن کے آ رہے ہیں انہیں کس category میں بھیج دیں انہیں جی principal office میں بھیج دیں ٹھیک ہے یعنی اس کے پاس اب یہ تین لسٹ ہو گئی ہیں جس نے بیج پہنی ہوئی ہے جس نے ییلو شرٹ پہنی ہوئی ہے اسے وہ بیج لگا دے گا جس نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے اسے management office میں بھیج دے گا اور principal جو نہ ییلو شرٹ پہن کے آ رہے ہیں نہ ریڈ شرٹ پہن کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو انہیں کیا کرے گا انہیں principal office میں بھیج دے گا ٹھیک ہو گیا that is classification یہاں ابھی ہم classification کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہماری access control list جو classify کرتی ہے packets کو یعنی اگر ہم نے کہیں پہ packet نکال لے ہیں تو کیسے مدد دیتی ہے وہ نیٹ کر سکتی ہے نیٹ کے اندر ہم لوگ ACL کرتے ہیں مگر ہم نے نیٹ کے اندر ACL اس لیے نہیں پڑی آپ کو یاد ہم نے ICND1 کے اندر نیٹ پڑا تھا قائد نہیں تھی ACL کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو نیٹ میں ACL کیسے کام کرتا ہے کہ یہ کالیج کا نیٹ ورک ہے اور اس کے باہر جونسہ یہ سے انٹرنیٹ لگا ہوا ٹھیک ہے میں نے ACL لگا دی کہ 1.1.1.1 کو جونسہ ہے نیٹ نہیں کرنا یا IP اڈریس دے کے نیٹ کرنا ہے یا ملٹی پر فنکشنیلٹی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا بھی ٹھیک ہے دے دو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو bandwidth کم دے دو ٹھیک ہے یہ quality of services کروا دیتا ہے policy based routing کہ میں نے کہا کہ میرے router کے پاس 2 ISP لگے ایک ISP 1 ہے اور ایک ISP 2 ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جو principal کی PC ہے صرف وہ ISP 2 سے جائے باقی ISP 1 سے جائے normally ایسا ہوتا ہے organizations کے اندر جو IT ویلین سے بھی جوا رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سپیڈ سے internet چلے ٹھیک ہے تو برحال anyway تو policy based routing بھی کر سکتے ھو dial on demand جسے ddr کہتے ہیں وہ اس میں بھی acls use ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ access control جنس ہے وہ بہت ساری جگہ پہ use ہو رہی ہے net میں کیسے configure کرنی qs میں کیسے configure کرنی policy based routing کیسے configure کرنی dial on demand کیسے configure کرنا is not a part of ccna اب بلکل پریشان نہ بتایا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے classify کرتی ہے اور filtering کرتی ہے classify کر دیا کہ yellow shirt والوں کو پھلان جگہ بھیج دو red والوں کو ادھر اور principal office کو یہاں ٹھیک ہے like میں نے in ip dresses کو net کر دو in ip dresses کو پیٹ کر یہ بھی کیا جا ستا acl کام کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم access control list جو gate پہ کھڑے وے آدمی نے restriction لگانی ہے وہ acl پڑھ رہے ہیں جو classification and filtration کرتی ہے ٹھیک ہے ہم ان میں سے کوئی category نہیں پڑھ رہے صرف access control list وہ جو ہمارے router میں آنے یا جانے والی traffic کو رکھے گی ٹھیک ہے یعنی ہمارا router ہے اور وہ ایک جگہ پہ لگاو ہے اور اس نے block کرنے ٹھیک ہے say for example میرے پاس یہ router 1 ہے اور router 1 کا یہ جو interface ہے serial 0 0 ٹھیک ہے اور یہ جونسا ہے یہ ethernet ہے ٹھیک ہے اب میں access control list لگانی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب بھول جو کہ کیسے وہ کام کرے گی ٹھیک ہے میں access control list کے اندر دو statements ہوتی ہیں ایک permit اور deny permit کیا کرتی ہے کہ اگر packet اس statement کو match کرتا تو permit کر دیتی ہوں common example دیتا سی یہ میرا college ہے اور یہ college کا gate اور اس پہ guard کھڑا آیا میں نے list دی کہ جس کا نام اپنے جتنے students ہیں like مہینے کا end ہوا principal نے دیکھا کس کس نے جون سے فیس جمع کرائی کس کس نے فیس نہیں جمع کرائی اس کو آنے نہیں دینا college کے اندر یا university کے اندر اس بندے کو میں نے list دی ایک پہلے بندے کا نام ہے عابد دوسرے کا نام ہے علی دوسرے کا نام ہے اسد اور یہ list keep on going اور نیچے میں نے کہا deny any ایدھر بھی permit کر دیا اسے بھی permit کر دیا اب میں نے اس guard کو یہ list دی دی اور اس guard کو میں نے کیا کہا جس جس کا نام اس list میں ہے اس کو آنے دینا اور اس کے علاوہ باقی سب کو نہیں آنے دینا ٹھیک ہے اب یہ list لے کے بیٹھا وایا ایک لڑکا آیا لیٹ تھا وہ آیا یہاں پہ گارڈ نے روک لیا اسے اس نے کہا بھئیہ نام بتاؤ اس نے کہا میرا نام ہے آبید ٹھیک ہے اس نے list میں دیکھا ٹیک چلے جو اندر اس نے اسے اندر آنے دیا دوسرا لڑکا آیا اس کا نام تھا کاشف اس نے فیس نہیں جمع کروائی تھی یہ کاشف آگیا ٹھیک ہے جب وہ اس کے پاس آیا اس نے دیکھا آبید پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا جی میرا نام ہے اس ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا جس طرح اس صاحب آئیں گے ٹھیک ہے ایکچلی اس کو مجھے دوسرا کلر دے دینا چاہیے یہ اس ہے اور یہ کالیج آیا اس گیٹ کی پر نے دیکھا آپ آبید نہیں ہو آگے چلے گا ٹھیک ہے اگر میچ ہو جائے گا آبید تو وہیں پہ terminate کر دے گا فنکشن اور اسے آنے دے گا آگے دیکھے گا آبید نہیں ہو آپ علی نہیں ہو آپ اسد ہو ٹھیک ہے بس یہیں سے آگے لسٹ نہیں دیکھے گا بس اسد کو آگے جانے دے گا ایکسیس کنٹرول لسٹ اس سارٹ آف آل لسٹ ٹھیک ہے وہ جس شادی کہ فنکشنوں میں لسٹ ہوتی نا کہ مہمان ہوگی تو اس طرح کا فنکشن ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایکسیس کنٹرول لسٹ کیا ہے کہ ایسی لسٹ جس میں ہم نے آنے والے جو آئی پی اڈریس ہیں وہ اس میں منشن کی ہوتے پرمیٹ یا دینا کی سٹیٹمنٹ سے اور وہ جو سا ہے وہ لسٹ ٹاپ ٹو بوٹم چلتی ہے یعنی ٹاپ ٹو بوٹم کام کرے گی یعنی ایسے کام کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اور وہ جو آپ کا راوٹر کا انٹر فیس پہ جو گار یا سکیورٹی گار بیٹھا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہوگیا اچھا میں نے کہا deny ip 1.2.1.10 پھر میں نے کہہ دیا چلو میں نے اب ادھر کہہ دیا permit ip 1.0.0.0 slash slash ابھی slash والا فنکشن نہیں بتاتا بھی پھر میں نے اس طرح پوری acl لکھی ہوگی اور اس کے نیچے deny any any کہہ دیا ٹھیک ہوگیا یہ اب میں نے اس گارڈ کو پکڑا دی acl اور اب یہ گارڈ جانے اور package جانے ایک package آیا اس کا source ip address جو تھا ٹھیک ہے یعنی اس کا ip address تھا وہ تھا اب میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا کہ source کیا اور destination کیا بس میں نے اسے 1.1.10 کیا ہوگا جس طرح یہ اس کے پاس پہنچے گا یہ اسے stop کرے گا اور اپنی access control list کھول کے دیکھے گا جب وہ پہلی entry پہ جائے گا تو وہ دیکھے گا match ہو رہی ہے یہ entry ٹھیک ہے یہ match ہو رہی اور اس کو یہ ہی پتا چل جائے گا کہ بھائیا یہ تو بندے کو میں block کرنا کیونکہ میرے پاس instruction ہے deny اور اس کو اندر نہیں آنے دے گا done ہو گیا اب ایک اور packet آتا ہے ٹھیک ہے اس کو دوسرے color میں لکھ لیتے ہے say pink color میں لکھ لیتے ٹھیک ہے اب آیا ایک اور packet اور اس کا ip address تھا 1.1.1 جب وہ اس کے پاس آیا اس نے پہلی statement دیکھی deny ip 1.1.1.10 are you 1.1.1.1.10 no اچھا یہ match نہیں آگے چلے گا ٹھیک ہے second statement پوچھے گا are you 1.2.1.10 it's not 1.2.1.10 اس کو بھی skip کر جائے گا next statement پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے پہل ادھر گیا پھر 1.1.1.10 کہ yes اور it will allow this packet to go through اور یہ match ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ جو تیسری statement کے اندر جو میں نے permit allow کیا ہے 1.0.0.0 allow کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی packet جو 1 کے الاوہ آگے کوئی بھی ip press ہے وہ ہو آگے 1.1.1.10 یا 1.2.1.10 آ جاتا ہے وہ بھی اس criteria پہ پورا ہوتارتا ہے exactly وہ اس criteria پہ پورا ہوتارتا ہے مگر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ACL process ہوتی ہے top to bottom ٹھیک ہے جب ACL top to bottom process ہو رہی ہوتی تو اگر وہ پہلی statement پہ match ہو جائے گا تو اگلی statement match ہی نہیں ہوگی اس لئے جس جس کو روکنا ہوتا ہے اس کو روک دیتے اور باقیوں کو allow کر دیتے اس کی نام نام شروع آخر میں کاشف آتا ہو اس کو allow کر دے ٹھیک ہے مگر میں چاہتا ہوں اب میں نے جب یہ کر دیا تو یہ گار تو ہر بندہ جس کا محمد کاشف کاشف علی علی کاشف کچھ بھی نام ہوگا اس کو allow کر دے گا مگر اس کے علاوہ میں اس گار کاشف حسین آئے ٹھیک ہے یا کاشف anyone تہا کاشف چلو ٹھیک ہے اگر تہا کاشف آئے تو اس کو بلوک کر دو تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یہ تہا کاشف کی جو statement ہے وہ اس allow statement کے اوپر لگے گی یا نیچے لگے گی اب یہ لگا کے دیکھتے جب میں نے تہا کاشف کی statement نیچے لگائی اور اس کے ساتھ deny کر دیا کہ deny کر دے تہا کاشف کو تو جس طرح اس گارڈ کے پاس کوئی آیا گارڈ نے پہلے دیکھا آپ کے نام میں کاشف آتا ہے چلے جاؤ اب جب تہا کاشف آئے گا تو اسے block نہیں کرے گا وہ اسے بھی جانے دے گا تو اس کا work around کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ deny کی statement allow کی statement سے اوپر لگانی ہوتی ہے جب اور وہ next statement کو read کرے گا آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آگی اب ہم rules دیکھتے ہیں ACL is read from top to bottom top سے bottom کی طرف چلتی ہے stop on the first match اور جس طرح اسے پہلا match ملتا ہے اس packet کے حساب سے وہ اس کو stop کر دیتا ہے ٹھیک ہے invisible implicit denied اب اس پہ بات کر یں میں نے کہا میں ایک ACL لکھی permit 1.1.1.1 پھر میں کہا permit 2.1.1.1 پھر میں کہا permit 3.1.1.1 اب کیا ہوگا اگر اس کے پاس ایک packet آتا ہے جس کا جس نے جانا ہے destination 10.1.1 پہ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا آپ نے کدھر جانا ہے وہ بتاتا ہے میں 10.1.1 پہ جانا ہے تو یہ match نہیں ہوئی آگے چلے گا ادھر جائے گا اس statement میں 10 کے بارے میں ذکر نہیں ہے ادھر جائے گا اب جب یہ میری ACL میں صرف تین ہی entries ہوں گی تو یہ router بچارہ پریشان ہو جائے گا اس نے کرنا کیا تو اس کے لیے ہم نے ایک router کے اندر ایک predefined rule ہوتا ہے کہ ہر statement کے آخر میں ایک invisible deny کی statement لگی ہوتی ہے deny any یا آپ سے کوئی بات کرے گا implicit deny کا مطلب وہ کہے گا اچھا آپ 1 بھی نہیں ہوں آپ نے 1 پہ نہیں جانا 2 پہ نہیں جانا 3 پہ بھی نہیں جانا تو اس کا مطلب آپ نے کہیں نہیں جانا اور ہم آپ deny کرنیں گے you are denied is کی وہ اگزیمپل ہے کہ college نے اس gatekeeper کو تمام لڑکوں کے نام دے دی جنہوں نے فیس جمع کروائی تھی اور ان کے نام نہیں دی جنہوں نے فیس نہیں جمع کرائی اب جس جس کا نام access control list میں ہو گا صرف وہ اندر آ سکتے اور جن کا نام نہیں ہو گا they are denied return no entry ٹھیک ہو گیا that is called implicit deny ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بات اور بتاتا چلو اس سی سی نے بھوک میں نہیں discuss کی آوا اس ایک جو list بنائی جاتی اس کہتے ہیں access control entry acl access control list ایک term آپ use کرتے ہوئے سنو گے اس called ace access control entry access control list and access control entry access control list یہ پوری کی پوری list کو ہم access control list کہیں گے اور اس کے اندر سے یہ جو ایک line ہوگی that is called ace کچھ لوگ اس b پڑتے یہاں تک سمجھ آگئی اب اگلی 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 problem دیکھیں ہم کیا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے پہلے مجھے یہ جو میں نے اس پہ کارنامہ کیا یہ مجھے کلیر کرنے سے آج جی اب آگیا سوال پیدا ہوگیا applied in the direction ACL جو ایک direction میں apply ہوتی ہے ٹھیک ہے کس طرح میں واپس slide پہ جاتا ہوں کہ اگر صحیح میرا college یہ college gate ہے college gate کے اندر آنے والے students کو دیکھنا ہے یا باہر جانے والے students کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر اندر آنے والے students کو دیکھنا ہے تو that is called in bound اور اگر باہر جانے والے students کو دیکھنا ہے تو that is called out bound ٹھیک ہو گیا اب میں آگے چلتا ہوں اگر say for example ابھی میں router کے reference سے نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اگر router کے reference بتاؤ ٹھیک ہے پہلے router کے reference سے بتاؤ تو maybe that will clarify یہ میں ایک router ہوں سمجھو میں ہی ایک router ہوں ٹھیک ہے اور میرے اگر دو ہاتھ ہیں یہ میرا right hand ہے میں نے اسے کہ r1 interface سے میں نے کہ e1 ٹھیک ہے ethernet 1 اور اس کو کہہ دی آپ بیٹھے میں یہاں پہ video دیکھ رہے تو ہاتھ ذرا اٹھا لیں اپنا right side اور آپ دیکھو کہ اگر باہر سے packet آرہا ہے ایتھر net zero ہے باہر سے packet آرہا ہے آپ کے پاس پہنچے گا that is called inbound اور اگر کوئی packet آپ کے پاس سے باہر جائے گا تو that is called out bomb یہ point clear ہوا کہ اگر آپ اپنے آپ کو as a router سمجھیں آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں اپنے ایک ہاتھ کو کہ ایتھر net zero ایک ایتھر net one ہے تو آپ اگر دیکھیں ٹھیک ہے کہ traffic کی سائٹ پہ جا رہی ہے میں در کر لوں میں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہو میں لیکچور record کر رہو میں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہو ہیں ٹھیک ہے نا ابھی بھی جب اس سے ڈیریکشن کا فرق پڑتا ہے اگر آپ کا router جون سا ہے ٹھیک ہے وہ internet سے connected ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کے ساتھ internet لگا ہے ٹھیک ہے اور internet سے تمام اندر آنے والی آپ نے traffic block کر رہی ہیں کہ internet سے آپ کسی کو اندر آنے ہی نہیں دینا چاہتے انٹیل انلیس internet کے سرور سے خود کوئی communicate کرے اگر آپ یہ acl غلط direction میں لگا دو تو پھر آپ اگلے دن سے نئی نوکری ڈھونی شکو کر لینا ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ آپ نے جب بھی router internet سے connected ہوتا ہے تو اس پر inbound acl normally لگاتے آگے باہر سے کوئی اندر نہ سکے ٹھیک ہے نا لائک آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تو باہر سے اندر آنے والے کو روک ہوگے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری overall story ہے کہ directions کی دو directions ہوتی ہے ان باؤنڈ ہوتی اور ایک آؤٹ باؤنڈ ہوتی ایکسیس کنٹرول لسٹ ایکچلی کلاسیفکیشن لسٹ ہوتی ہے پھر جو ہمارے CCNA لیول پہ ACL کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایکسیس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے مگر ہر جگہ ACL صرف ایکسیس کنٹرول کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوتی اور بہت سارے فنکشن کے لیے استعمال صرف کیا کرے گی صرف ایکسیس کنٹرول کرے گی کہ آپ کے راوٹر سے کون سی ٹریفک اندر آرہی ہے یا باہر جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے رابع بتاتا چلو کہ میرے خیال میں ہم آل موسٹ ایک ایک لوگوں کے اوپر اگری ہو گئے ہیں موسٹ آف پیج سے ایک سٹوڈٹ ہے جس نے یہ بنا کے دیا مجھے اس کا عرفہ میرے خیال میں اگر میں پرنانس کر رہا ہوں تو دعا میں یاد رکھئے گا اور نیکس لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ